بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معاشد کر بھئیوں میں آپ لوگوں کو ہوسٹ اگریرین عامر حسین بات کر رہا ہوں جی آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جی یہ ایک فیلڈ میں میں موجود ہی اس وقت جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں گا یہ فیلڈ ہے جی مٹر کیا اس فیلڈ میں مٹر لگے ہوئے تو اس کے جو پتے ہیں نا وہ کافی ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا یہ دیکھیں جیسے یہ پتہ جو ہے یہ کٹا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کالے رنگ کے داگ بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہ دراصل کس وجہ سے ہے اور یہ دیکھیں یہ پتہ جو ہے کافی آتا کٹا ہوا ہے تو یہ کاشتکار بھیوں دراصل آرمی بارم کے حملے کی وجہ سے جو ہے نا یہ کٹا ہوا ہے لشکری سندی کی حملے کی وجہ سے تو جس کی اس نے کیونکہ اس کے پتے جو ہے وہ کٹ دی ہیں جس کی وجہ سے اس کے پتے اس طرح کے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو کالے نشان پڑے ہوئے ہیں یہ دراصل اس کے انڈے پڑے ہوئے ہیں تو ابھی تو یہ ننے مونے پودے ہیں اور اس نے اتنا زیادہ جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے تو اگر آپ یہ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر بعد میں جو ہے کافی نقصان کر سکتی ہے اس لئے آپ لوگ کو چاہیے کہ کوئی اچھے بھلا اس کے کنٹرول کے لیے جو ہے نا وہ سپرے اپلائی کریں لازمی کیونکہ اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ جو ہے نا ابھی ننے مونے پودے ہیں تو اس کے اوپر اس نے اتنا زیادہ حملہ کر دیا ہے تو بعد میں جو ہے نا یہ اس کے پارڈ کے اندر چلا جائے گا یہ سن لی تو پھر جو ہے نا یہ کافی ڈیمیج کر دی گی اور دوسرے جو اس کے پارڈ ہیں وہ کافی ڈسٹارب ہوں گے اور آپ لوگ کی پیداوار جو ہے وہ کافی متاثر ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ جو ہے نا اسے لازمی کنٹرول کریں تو اگر کنٹرول کی بات کیجئے تو آپ کا انزو کا لگرو ہے اس کے اندر ٹین پرسنٹ زہر ہے ایما اور لیو کا مکسٹر ہے وہ آپ پچیس ایمل فیٹ ہیں کہ جسٹ اپلائی کار سکتے ہیں اس کا بھی بہت ہی اچھا ریزالٹ ہے دوسرا آپ کسی کمپنی کا ایما میکٹن وہ اپلائی کار سکتے ہیں یا لیو خران وہ آپ اپلائی کار سکتے ہیں اس کا بھی بہت ہی اچھا ریزالٹ آتا ہے زیادہ ڈوز نہیں ڈال نہیں کیونکہ یہ سنڈی چھوٹی ہے تو چالیس پچاس جو ہے نا وہ چالیس پچاس ایمل فیٹ ہیں کہ ڈال کے سپرے کریں تو یہ کنٹرول ہو جائے گی تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کا ایکن کو دبا دیں تاکہ ہمیں والی ہارے ویڈیو آپ لوگ بھر وقت پوائنٹ دلیں شکریہ و السلام اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ